بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لوگ مجھے بابو انجینئر کرتے ہیں جیسا کہ آج آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آج ہم آپ کو سواد کے اندر مچھلی فارم ٹراؤنٹ مچھلی فارم کے حوالے سے دکھائیں گے کہ ان کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مچھلی فارم ہے اور یہ سواد کے اندر واقع ہے یہاں پہ نیچرل پانی جو ہے وہ چشمے کا آرہا ہے اور اس پانی کو کنٹرول کر کے آگے یہ چار پونڈ بنائے گئے ہیں ان پونڈ کا جو سائز ہے وہ ہے چالیس فوٹ یعنی اس کی لیند چالیس فوٹ ہے اور چڑائی جو ہے وہ دس فوٹ ہے اور چار پونڈ یہ یہاں پہ بنائے گئے ہیں انتہائی زبردست قسم کی یہ کنسٹرکشن یہاں پہ کی گئی ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ رن کیا جا رہا ہے اور چونکہ یہ ایک یونیک چیز تھی اس لئے ہم نے چاہا کہ اس پہ آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دکھائیں اور آپ کے لئے ایک انفرمیشن لے کر آئیں اب جیسے جیسے ہم آگے آپ کو دکھائیں گے یہ اور مزید ہم آپ کو ایڈ اینڈ دکھائیں گے کہ یہ کس طریقے سے یہاں پہ مچھلی پکڑتے ہیں اور کیسے یہ زندہ مچھلی پکڑنے کے بعد اس کو تیار کر کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں یہ اپنا کاروبار کس طریقے سے یہاں پہ چلا رہے ہیں یہ آپ پونڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ جو پونڈ ہیں یہ چار پونڈ اس لئے بنائے گئے ہیں کہ ان میں کیٹیگری کی گئی ہے یعنی کہ جو چھوٹے سائز کی مچھلی ہیں وہ ایک میں پھر اس سے بڑے سائز کی پھر بڑے اور پھر بہت بڑے سائز کی پیچھے سے جو پانی آ رہا ہے وہ ایک پوری اس کی چینل بنائے گئی ہے جس کے ساتھ تین تین انچ کے پائپ لگا کے ہر پونڈ کے اندر دو دو پائپ لگائے گئے ہیں یہاں پہ سب سے بڑا بینیفیٹ ان کو یہ ہے کہ یہاں پہ پانی چوبیس گھنٹے چلتا ہے تھنڈا میٹھا اچھا پانی دریا کا چوبیس گھنٹے فریش پانی چلتا ہے جو ان کے لئے ایک بہت ہی بینیفیشل ہے جسے انہیں بار بار پانی چینج کرنا نہیں پڑتا اب دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی زبرز قسم کی یہ مینجمنٹ کی گئی ہے اور اس کی جو ہے وہ کنسٹرکشن کی گئی ہے اور یہاں پہ ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پانی ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے ابھی ہم مزید آگے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے خود یہ لائیو مچھلی ان کو کہا ہے یہ ہمارے لئے پکڑ رہے ہیں بلکہ یہ آپ کے لئے بھی پکڑ رہے ہیں اور یہ مچھلی جو ہے اب پکڑنے کے بعد اس کو آگے تیار کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ زندہ ٹراؤٹ فش یہاں سے ہم لے رہے ہیں اور یہ جی دو ٹراؤٹ فش لی ہیں آپ کے لئے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس کو زبا کیا جا رہا ہے ٹراؤٹ فش کو اور ٹراؤٹ فش کی سب سے جو یہاں کی یونیک چیز ہونے کے علاوہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت طاقتور جانور ہے یہ جانور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پانی کے بہاؤں کے مخالف سمت بھی تیار لیتا ہے اور بہت ہی زبرز جانور اور طاقتور جانور ہے بیسیکلی ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن ابھی ہم آپ کو کیونکہ ہمیں ایک اچھی یونیک چیز لگی ہے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ مچھلی تیار بھی کی جاتی ہے اور لوگوں کو آگے سب بھی کی جاتی ہے اور انتہائی محارت کے ساتھ یہ لوگ یہ مچھلی کو دیکھیں اس کو زبا کر رہے ہیں اور کافی سپیڈ ہے ان کی اس کام کی کیونکہ یہ لوگ روٹین میں آدھی ہوئے ہوتے ہیں کام کر کر کے تو ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے بلکل سپیڈلی یہ جو ہے وہ مچھلی کو زبا کر کے اس کو صاف کیا جا رہا ہے ہماری مچھلی تقریباً دھل کے تیار ہو گئی ہے صاف ہو گئی ہے اب یہ جو مچھلی ہے اس کو لے کے جایا جا رہا ہے اس کو اب مسالہ جات لگا کے اس کو تیار کیا جائے گا ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ آپ کی جو مچھلی ہے وہ کس طریقے سے یہ لوگ تیار کر کے آپ کو پیش کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ ایک جو خصوصیت میں نے یہاں پہ جو دیکھی ہے ان لوگوں کی مہمان نواز تو ہیں یہ لوگ دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ مطلب صفائی پسند ہیں بڑے اچھے طریقے سے پروپر ہر چیز کو منیج کر کے یہ لوگ یہاں پہ چل رہے ہیں اور ابھی اس کے پانک وغیرہ دیکھیں کٹے جا رہے ہیں اور ابھی تک وہ جو جانو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی طاقت ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بہت پاورفل ہے اور یہ جو چیز جس چیز نے ہمیں حران کیا ہے کہ جو سیٹ اپ ہے کمپلیٹ سیٹ اپ یہ جو ابھی اس ٹائم مچھلی کو مسالہ لگا رہے ہیں ان کا خود کا اپنا ہے اور یہ خود ہی یہاں پہ مچھلی کی فارمنگ کرتے ہیں اور خود ہی مچھلی کو جو ہے وہ اس کی انڈے وغیرہ اور اس کو بڑا کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ اس طریقے سے اس کو سیل کرتے ہیں یعنی کہ یہ پروپر شروع سے لے کر انڈ تک کام خود ہی کرتے ہیں اور ایون یہاں تک کہ یہ مچھلی کو مسالہ وغیرہ لگا کے فرائی کر کے بھی خود ہی اور اس کو آگے پیش بھی خود ہی کرتے ہیں کافی مہارت کے ساتھ یہ دیکھیں مچھلی کو جو ہے وہ کاتا جا رہا ہے اور ابھی اس کے اوپر مسالہ جات وغیرہ جو ہے وہ لگائے جائیں گے یہ جی مچھلی کو دھو کے دوبارہ لائے گیا ہے اس کے اوپر نیبو کا پانی اور جو مسالہ وغیرہ ہے نمک وغیرہ وہ لگائے جا رہا ہے ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہمیں یہ چیز تھوڑی سی انٹرسٹنگ لگی اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم اپنی ویڈیو میں تھوڑی سی آپ کے لیے انجوائیمنٹ بھی لے کر آئیں آپ کو تھوڑا سا دکھائیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے یہ فارمنگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے مچھلی کو یہاں پہ بنا کے سیل کر رہے ہیں دیکھیں اس کے اندر تک جو ہے وہ نمک وغیرہ لگائے گیا ہے اس کے اوپر مسالہ لگایا جا رہا ہے اور ایڈ دے اینڈ جو اب آپ بھی دیکھیں گے اینڈ تک لاسٹ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو ان کی پریزنٹیشن تھی یعنی کہ کس طریقے سے یہ آپ کو مچھلی پیش کرتے ہیں وہ بہت زبردست ہے مطلب بلکل ایک سمپل اور بڑا یونیک وے ہے جسے وہ آپ کو کھانا دیتے ہیں اور بہت ہی زبردست انوائرمنٹ ہوتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے کھانے کا بھی اپنا ایک مزہ آتا ہے وہ بلکل ساتھ اس کے جو دریا ہے اور پانی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ جو ٹراؤٹ فش ہے وہ کھا رہے ہیں ایک بڑا ہی انجوائیمنٹ و یونیک ہے اور ویسے تو ہماری سیجیشن آپ کو یہی ہے کہ جب کبھی آپ چاہیں تو یہاں پہ جا سکتے ہیں اور کھائیں اور انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹراؤٹ فش کو ابھی اوائل کو سٹین کیا جا رہا ہے یہاں پہ صفائی کا بہت اچھا نظام انہوں نے کیا ہوا ہے اوائل کو صاف کر کے پھر اس کے اندر فش کو فرائے کیا جائے گا اور نیچے جو چولا ہے وہ بھی پروپر چل رہا ہے اور اب دیکھیں جیسے اس کے اندر آپ کی فش اس کے اندر ڈال دی گئی ہے یہ بھی تھوڑے دیر تک آپ کو پیش کی جائے گی اور لاسٹ پہ آپ اس کی پریزنٹیشن ضرور دیکھی گیا کہ کس طریقے سے یہ جو ہے وہ آپ اس کو پریزنٹ کی جاتی ہے اور ہم لوگ چونکہ لاہور سے یہاں گئے ہوئے تھے اس لئے ہم نے اپنے لئے سیلٹ وغیرہ اور اور چیزیں بھی مغوائیں تاکہ جو ہے وہ ایک اچھا کھانے کے لئے سسٹم ہمارا جو ہے وہ بن جائے اور جی یہ فش بلکل گرم گرم تیل کے اندر اس کو فرائے کیا جا رہا ہے چلے جی اب ہم یہ پیش کرتے ہیں اور یہ جی بہت سمپل اور بڑی اچھی پریزنٹیشن ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی آپ ہماری محنت کو آگے شیئر بھی کریں گے مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن کے بارے میں معلومات چاہیے یا آپ نقشہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت بہت خیار رکھیے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ